اسلام علیکم دوستو دوستو کچھ روز قبل مولانا تارک جمیل نے میڈیا کے بارے میں ایک سچ بتایا تھا جسے پورے میڈیا چینلز کو آگ لگ گئی اور اسی دوران تمام میڈیا چینلز مولانا تارک جمیل پر برس پڑے اور آپ کو میں ایک ویڈیو کلپ سناؤں گا ابھی جس میں مولانا تارک جمیل اس معاملے سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے سچ کہہ کہ بہت بڑا غلط کام کی ہے ایسا لگتا ہے میڈیا کو کیونکہ انہوں نے میڈیا کی سچائ بتایا ہے جس کی وجہ سے کافی ساری عامام ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور کافی سارے میڈیاز انکر جو ہیں انہوں نے مولانا تارک جمیل صاحب کو گالیاں بھی دی ہیں اس چیز کے لیے لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا چینلز کو سبسکرائب کرنے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن بقائدگی سے آپ تک پہنچ سکے تو دوستو آپ یہ وی کیونکہ دوستو انہوں نے ایک سچ بتایا ہے کہ ایک چینل نے مجھے کہا کہ ہمیں نصیت دیں مولانا تارک جمیل صاحب نے انہیں کہا آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو انہوں نے کہا ہم جھوٹ بولنا کیسے چھوڑ دیں یہ تو ہمارا دندہ ہے اور اسی سے ہمارا چینل چلتا ہے اور اسی دوران مولانا تارک جمیل صاحب نے کہا کہ میں یہ راز نہیں کھولنا چاہتا کہ وہ کون سا میڈیا چینل ہے جنہوں نے یہ کہا اور وہ کون سا انسان ہے جنہوں نے یہ لفظ مجھ سے کہے تو دوستو آپ یہ ویڈیو کلپ سنیں اور ویڈیو کلپ سننے کے بعد آپ نے کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کرنا ہے تاکہ ہمیں بھی پتا چل سکے کہ آپ مسلمان بھائی میڈیا کی باتوں میں آتے ہیں یا نہیں آپ میڈیا کو کتنا سچا مانتے ہیں یا نہیں تو ہمیں پتا چل سکے گا جب آپ کمیٹ کریں گے اس ویڈیو کے حوالے سے تو ہم آپ کے کمیٹ پڑھیں گے اور ہمیں پتا چل جائے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں میڈیا کے بارے میں کہ ہمارا پاکستانی میڈیا کتنا بڑا چڑھا کے باتیں اٹھاتا ہے اور کتنی بڑا چڑھا کے باتیں لگاتا ہے کہ ہر میڈیا چینل میں سچ کم اور جھوٹ زیادہ بولا جاتا ہے تو آپ یہ ویڈیو کلپ سنیں تو میں ملوں گا انشاءاللہ آپ سے اگری ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ مولانا صاحب پہلے تو کل کی ذرا بات ہو جائے آپ نے کل بڑے سخت الفاظ استعمال کر دیں اگر آپ چاہیں تو میں پلے کر سکتا ہوں ڈیو وانٹ کہ میں پہلے پلے کر دوں تیس سالی سیکنڈ کی ربورٹ آپ نے کل ایک تو جواب نے بات کی سمیں میں سوال کر لوں مولانا صاحب بلکل آپ کی جواب جی جی فرمائیں ایک مند فرمائیں حامد میرسا بیٹھا ہے دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو خطہ سے پاک ہو بڑے سے بڑا علامہ ہو زاہد ہو شیخ ہو نبی کے سوا ہر آدمی کی زبان لڑکھڑاتی ہے اور یہ انسانی فطرس ہے اور اس کا اعتراف نہ کرنا یہ شرکانی ہے تو میں اتنا بولتا ہوں اتنا بولتا ہوں تو میں اپنے ان کلمات کو جسٹیفائی نہیں کر رہا بلکہ معذرت کر رہا ہوں حامل میرسا بھی میں معافی چاہتا ہوں آپ سے بھی اور دوستے بیٹھے ہیں ان سے بھی مولانا طاہر آشد حفی صاحب بیٹھے ہیں آپ سب سے جو بھی میڈیا سے متعلق ہیں میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں میری کوئی آرگومنٹ نہیں میری کوئی دلین نہیں موسیقی موسیقی